ملیمانی انتخابات کے نتائج کا اعلان شروع ہو چکا ہے کئی نششتوں پر کچھ امیدوار جیت چکے ہیں اتر پردیش میں سپا نے بہت ہی بڑی کامیابی درج کیک کی ہے اور اس معاملے پر ہم بات چیت کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق اتلاتی کمیشنر سید حیدر عباس صاحب مسلم مسائل کے جانکار ہیں اور یہ سماجوادی پارٹی کے تمام ان مسائل پر بھی نظر رکھتے ہیں جن مددوں پر سماجوادی پارٹی میدان میں جاتی ہے سر جو الیکشن ہوئے پارلیمنٹ کے ظاہر ہے کہ اتر پردیش میں سماجوادی پارٹی کی جو بڑھت بنائے ہوئے مسلسل 33 اور 35 سیٹوں پر بہت بڑی کامیابی آپ کو لگ رہی ہے جی ظاہر ہے کہ ایک جو میں آپ کو بتاؤں گا جو فیشزم جو تھا جو بھر دیندہ پارٹی کا تھا اب وہ فائنلی ڈکلائن ہو رہا ہے آپ کے مادیم سے میں ایک بہت ہی پرسنل بات آپ سے کہوں گا کہ جب 1999 میں گرہم اسٹینز جو کی ہمارے انڈیا میں جو کوڑی بیچارے بیمار تھے ان کی تیمارداری کرتا تھا اس کو جس شخص نے جلایا اس کا نام تھا سارنگی اس شخص کو جو کیا ایکیوز ہے اس شخص کو 2019 کی سرکار میں موڈی سرکار نے منسٹر بنا دیا ذرا غور کیجئے فیشزم کی حد تو دیکھیا اور اس کے بعد جو پوزیشن ہے الیکشن کمیشن کو تو بلکل انہوں نے اپنا ایک ایکسٹینڈڈ آفیس بنا لیا تھا چار اتنے سینئر آئی ایس آفیسٹرز انڈر سیکریٹری لیویل کے انہوں نے ابھی اپونٹمنٹ کیا آمی چیف کو انہوں نے ایکسٹینشن دے دیا کو موڈل کو کوڈ آف کنڈکٹ ان کے لیے بیمانے ہیں تو لوگ تو یہ سب دیکھ رہے تھے حیدر صاحب سماجوادی پارٹی کو بہت قریب سے آپ جانتے ہیں الیکشن انتخابی میدان میں جب سماجوادی پارٹی گئی کن مددوں پر اتنی بڑی کامیابی ملے یہ پبلک نے کیوں اٹھ دیا ہے جو لیٹن کرن تھا وہ انٹی بھارتیندہ پارٹی تھا پچھلی بار بھی تھا لیکن پچھلی مرتبہ جو کچھ بھی ہوا ہم ہمارے مسیانی مسلمانوں کا تو نائنٹی فائیو نائنٹی ایڈ نائنٹی فائی پرسنٹ نائنٹی پرسنٹ جو پرائیورٹی تھی وہ سماجوادی پارٹی بھی اس مرتبہ بھی انڈیا گڑ بندھنی تھی آزم خواہ صاحب کے ساتھ جس طرح کی یعنی کھلوار ہو رہا ہے قانون کے ساتھ جس طرح کھلوار ہو رہا ہے ٹیلی وائز مرڈرز ہو رہے ہیں ہمارے پردیش میں مختار انساری صاحب کو آپ دیکھئے کس قسمہ پورسی کے عالم میں وہ اس دنیا سے چلے گئے تو لوگ تو اس بات کو دیکھ رہے ہیں اور جو مین پلانک ہے ہندو اور مسلمان کا وہ تو ان کا بھارتی انتہ پارٹی کا زیرو بٹے سنناٹا ہو گیا یو پی میں ان کا کوئی نام لیوہ نہیں ہے ساری کوشش ان کی جو ہے وہ زیرو ہو گئی بہت سارے بدھے بھی تھے بلڈوزر کی ایک نیتی تھی رواد چل پڑا تھا رام مندر بنوایا بی جی پی نے اس کے علامہ اور مدرسے کا ایشو آیا کہ مدرسے اب ختم ہو جائیں گے تو کئی ساری ایسے مددے آتے رہے بیچ میں پولرائیزیشن والے لیکن اس کا کوئی اثر پڑا نہیں ہے بلڈوزر کی جو یعنی راج نیتی ہے یہ ٹرڈیشن ہے یہ تو موڈی جی بنجامین نیتن یاہو سے ٹیوٹوریلز لے کے آئے تھے وہیں سے انہوں نے شروع کیا لوگوں کے پورے پورے میں آپ سے دہوے سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پردیش میں اسی پرسنٹ سے لے کے نہ جائیں ایک بہت بڑی پرسنٹیج ایسی ہے جہاں پہ کسی کا گھر کا کنقشہ ہوتا ہی نہیں ہے لیکن جس طرح سے جس کو کہنا چاہیے اور اس کے بعد لوگوں کے گھر بلڈوز کر دیئے پورے پورے محلے بلڈوز کر دیئے لوگ جو ہیں وہ بے سہارہ ہو گئے اس تپتیوی دھوپ میں لوگ جو ہیں وہ رہ رہے ہیں تو یہ صورتحال بن گئی تھی ہمارے پردیش کی اہم سوال یہ ہے کہ اتر پردیش میں تقریباً بیس سے بائیس فیصد مسلمان کی آبادی ہے اور مسلمانوں نے کن مددوں پہ ووٹ کیا اور کہاں ووٹ کیا کیا آپ کا کچھ تجزیہ ہے اس موقع مسلمانوں کا یوپی کیا سیٹوں میں سے بیس سیٹوں پہ ان کا اپنا انفلوینس ہے وہ جدھر جائیں گے پورا سوئے ادھر ہی جائے گا مسلمان تو یہ دیکھ رہا ہے کہ آزم خان صاحب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے پچھلے یعنی اتنے سالوں میں اور اس کے بعد آپ دیکھئے کہ ایمپلائمنٹ تو مسلمانوں کے لیے کہیں ایکزسٹی نہیں کرتا ہے یعنی آپ سمجھئے کہ بلکل بھارتین دا پارٹی نے ایسا بنا دیا تھا کہ جیسے مسلمان ایک نیو انٹاشیبل ہو گیا ہے لیکن آج ثابت ہو گیا لیکن سماجواتی پارٹی نے بھی جو ٹکٹ باتا اس میں بھی مسلمانوں کے ایک شکایت تھی لیکن وہ کھل کے آ نہیں پائی مسلمان یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہم بجنور سے جہاں 42 فیصد مسلمان ہیں وہاں سے نہیں لڑیں گے میرٹ سے جہاں 35% مسلمان ہیں وہاں سے نہیں لڑیں گے مرد آباد سے جو 42-45% مسلمان ہیں وہاں سے نہیں لڑیں گے تو مسلم اپنی لیڈرشپ کو لے کر کے چنتیت رہا ہے اس معاملے میں لیکن یہ بات سامنے نہیں آ پائی کیا مسلمان کہنے نہیں پائیا مجبوراً اس کو ووٹ کرنا مسلمانوں نے یا سماجوادی پارٹی کا جو کریٹیریہ ہے وہ وینیبیلٹی کا کریٹیریہ ہے اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ آپ مسلمان ہیں آپ مسلمان نہیں ہیں جو وینیبیلٹی کا یعنی کینیڈیٹ ہوگا اسی کو ٹکٹ ملے گا اور مسلمانوں کا جتنا ریگارڈ اینڈ رسپیکٹ ہے سماجوادی پارٹی میں بہرحال ایکزسٹنگ پولیٹیکل لینڈسکیپ میں تو کوئی ہے نہیں بی جے پی نے دعویٰ کیا تھا تین طلاق جیسے چیزوں سے ہم نے مسلم محلاؤں کو نجات دلایا ہے راشن باٹا ہے کنٹرول پہ زیادہ تر مسلم محلائیں آتی ہیں آپ لکھنو سیٹ کی بات کریں تو یہاں پہ یہ دعویٰ تھا کہ شیعہ اوٹر جو ہے بی جے پی کے پاس ساتھ جائے گا تو کیا تمام چیزیں فیل ہو گئی ہیں یا مطلب بیک فائر کر گیا ایک صاحب تھے وہ گئے تھے راجنا سنگھ صاحب کے راکھی باندنے کے لیے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ شیعہ سماج کا آدھا فیصد ووٹ بھی جو ہے وہ بھرت انتہ پارٹی کو نہیں گیا ہوگا چند مفروزات ہیں جو مفروزیں ہیں انہوں نے ذاتی لیول پہ اگر جا کے دیا ہوگا تو دیا ہوگا نتیجے پہ کیا کہیں گے آخری کمنڈ آپ کا یہ ٹرائیمف ہے سیکولیرزم کی اگنسٹ فیشزم یہ ووٹ اگنسٹ فیشزم ہے ہم ایٹھی والی سیٹ پہ کیا کہیں گے اسپرتی ایرانی وہاں سے ہار رہی ہیں اب وہ اسپرتی میں رہیں گے اس کے علاوات کو کچھ نہیں کہہ سکتے تو ایکس انفارمیشن کمیشنر ہیں سید حیدر عباس صاحب اور ظاہر ہے کہ سماجوادی پارٹی کے کئی اہم مسائل پر ان کی باریک نظر رہتی ہے اتر پردیش میں تقریباً 20 سے 22 فیصد مسلم آبادی ہے اور مسلمانوں نے کہاں ووٹ کیا اس کے تعلق سے وہ بتا رہے ہیں کہ سماجوادی پارٹی اور انڈیا اتحاد کو جس طریقے سے اس بار مسلمانوں نے ووٹ کیا ہے تاریخ میں اس سے قبل مسلم نے کسی ایک خاص پارٹی کو ووٹ نہیں کیا تھا تو یہی وجہ ہے کہ اتر پردیش میں سماجوادی پارٹی کا شاندار مظاہرہ رہا اور انڈیا اتحاد اتر پردیش میں تقریباً 40 سے 42 نششتوں پر ابھی تک بڑھت بنائے ہوئے ہیں ای ٹی بی بھارت کے لیے لکنو سے خورشید احمد